پوری دنیا میں کل ایک سو پنچانوے دیش ہے اور ان میں سے بانوے دیش ایسے ہیں جو آتنکواد کو دنیا کے لیے گمبیر چروتی مانتے ہیں چوون دیش ایسے ہیں جو آتنکواد کو روکنے کے لیے سبھی دیشوں کے بیچ سہیوک کو ضروری مانتے ہیں اور چوبیس دیش ایسے ہیں جن کے دوارہ آتنکواد کے خلاف کڑے قدم اٹھائے گئے ہیں ان سبھی دیشوں میں ایک اور بڑی سمانتہ یہ ہے کہ یہ تمام دیش آتنکواد کو آتنکواد کے چشمے سے دیکھتے ہیں لیکن بھارت شاید دنیا کا اکلوتا ایسا دیش ہوگا جہاں آتنکواد کے مددے پر بھی دربہ کے پورن راجنیتی ہوتی ہے یہاں آتنکواد کو بھٹکا ہوا بتا کر ان سے ہمدردی جتائی جاتی ہے اور جہاں آتنکوادیوں کے مانو ادھیکاروں کے لیے بھی کئی سنستھائیں عدالت پہنچ جاتی ہے لیکن جب یہی آتنکوادی کسی نردوش ویکتی کی بیرہمی سے ہتیا کر دیتا ہے تو اس پر ہمارے دیش کے ایک خاص ورگ کے بیچ سنناٹا چھا جاتا ہے اصل میں کشمیر میں ہندووں پرواسی مزدوروں اور دوسرے سمودائے کے لوگوں کو لگاتار چن چن کر مارا جا رہا ہے اور اس سال کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ کی تیس سے زیادہ گھٹنائے بھی ہو چکی ہیں جن میں پچیس لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں اور درباگیپون یہ ہے کہ ان میں بھی آدھے سے زیادہ ہندو ہیں یعنی آتنکوادیوں نے ان لوگوں کو صرف اس لیے مار دیا کیونکہ یہ ہندو تھے اور دوسرے راجیوں سے کشمیر میں کام کرنے کے لیے آئے تھے آتنکوادی چاہتے ہیں کہ کشمیر میں وہاں کے مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کے لوگ وہاں نہ رہیں دوسرے دھرم کا کوئی ویکتی وہاں نوکری نہ کرے اپنے بچوں کو وہاں پڑھائے نہیں اور اپنا گھر بھی وہاں نہ بسائے آتار ٹارگٹ کیلنگز کی جاری ہے حالانکہ اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ باندی پورا کے موجودہ گھٹنا کو لے کر ہمارے دیش میں چنتا جتائی جاری ہے اور سرکار سے سوال بھی پوچھے جارے ہیں اور ہمارے دیش کے نیوز چینلوں پر بھی اس پر لمبی لمبی بحث ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس گھٹنا میں مارا گیا ویکتی ایک خاص دھرم سے تھا سوچئے ایسا کیوں ہے کہ جب آتنک وادیوں دوارہ کشمیر میں کسی ہندو کی حتیہ کی جاتی ہے تو اس پر سناٹا سچھا جاتا ہے لیکن جب مرنے والا ویکتی ایک خاص دھرم سے ہوتا ہے تو اس خبر کو نہ صرف ناشنل ہیڈلائن بنایا جاتا ہے بلکہ گھنٹوں نیوز چینلوں پر اسے لے کر بحث بھی کی جاتی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ باندی پورا کی اس گھٹنا پر بات نہیں ہونی چاہیے بلکل اس گھٹنا پر بات ہونی چاہیے اور اس کی نندہ بھی کی جانی چاہیے لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ایسے گمبھیر مددوں پر دھرم کے آدھار پر بٹوارہ کیسے کیا جا سکتا ہے باندی پورا میں آتنکیوں نے جس پرواسی مزدور کی حتیہ کی اس کا نام محمد امریس تھا اس کے عمر صرف انیس سال تھی اور وہ چار مہنے پہلے ہی اپنے دو بھائیوں کے ساتھ کشمیر میں مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا یعنی اس کا اپراد صرف اتنا تھا کہ وہ کشمیر میں آ کر کام کرنا چاہتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہاں بھی اسے وہی ادھکار حاصل ہوں گے جو دیش کے دوسرے راجیوں میں اسے ملتے ہیں لیکن آتنکوادیوں نے ٹارگٹ کیلنگ کے تحت اسے جان سے مار دیا پولس کے مطابق محمد امریس کو تین گولیاں ماری گئی اور جو بات سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ آتنکوادیوں نے پہلے اس بات کی جانکاری جھٹائی کہ وہ جس ویکتی کو مارنے آئے ہیں وہ بیہار کا رہنے والا ہے اور جب اس بات کی پوستی ہو گئی تو انہوں نے محمد امریس کو بلکل پاس سے گولی ماری یعنی آتنکوادی چاہتے تھے کہ اس حملے میں محمد امریس کسی بھی طرح سے بچے نہیں اور پچھلے دس دنوں میں ٹارگٹ کیلنگ کی یہ دوسری بڑی گھٹنا ہے اس سے پہلے چار اگست کو پلواما میں بیہار کے پرواسی مزدوروں پر آتنکوادیوں نے گرینٹس اٹیک کیا تھا جس میں ایک مزدور کی موت ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال دو جون کو کشمیر گھاٹی میں آتنکوادیوں نے ایک ہندو بینک مینجر کی خلعام ہتیا کر دی تھی اس بینک مینجر کا اپراد صرف اتنا تھا کہ یہ ہندو تھا اور راجستان سے کشمیر میں نوکری کرنے کے لیے آیا تھا سنشیپ میں کہے تو آتنکوادی کشمیر کو سامانی نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں یا ہم ایک اور وچار آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آج آتنکوادی کشمیر میں ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں بھارت کے دوسرے راجیوں کے لوگ نہ تو کام کر سکے اور نہ ہی وہاں رہ سکے لیکن ویڈمبنا یہ ہے کہ کشمیری مسلمان بھارت کے کسی بھی کالج میں پڑھائی کر سکتے ہیں کسی بھی شہر میں نوکری کر سکتے ہیں کسی بھی راج میں اپنا گھر بسا کر رہ سکتے ہیں اور ہم اس کا سواگت بھی کرتے ہیں یہی بھارت کے لوگتنت کی اصلی خوبصورتی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ وہاں رہنے والے اپنے ہندو بھائیوں اور پرواسی مزدوروں کی سرکشہ کے لیے اپنی آواز اٹھائیں اور ان کی سرکشہ کے لیے کھڑے ہو جائیں موسیقی